مجھے صرف یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو مسلمی نون کی حکومت ہے اور جو ان کے پپٹ اور تابع افسران ہیں اور جو ادارے ان کے ساتھ مل کے ہمارے لوگوں کے خلاف یہ بروٹیلٹی کا ایک جو ہے ایک بےہودہ قسم کا ڈسپلی کر رہے ہیں میں صرف ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے اس ملک میں رہنا نہیں ہے کیا ہم نے اس ملک میں رہنا نہیں ہے کیا ہمارا رائٹ نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت مسلمی نون کی یہ ہمیشہ رہے گی یہ یہاں سے جائیں گے نہیں اگر آپ سے افسران ہے تو آپ حکومت پاکستان کے ریاست کے ملازم ہیں آپ پاکستان کی عوام کو بھی جواب دے ہیں یہ تو چلے جائیں گے آپ اپنی وردیوں کا پولیس کی وردی پہنتے ہیں انٹی کرپشن کے آپ ملازم ہیں آپ محکمہ مال کے ملازم ہیں آپ ڈپٹی کمیسٹر آفیسز میں کام کرتے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹس میں کام کرتے ہیں آپ اس قوم اور اس عوام کیلئے کام کرتے ہیں یہ حکومتیں چلی جائیں گے آپ کیا مو دکھائیں گے اس عوام کو کیا مو دکھائیں گے اپنے بچوں کو کیا کیا بےہودنیاں آپ کر رہے ہیں ہمارے امین ایمیر سلطان صاحب کو ایڈکٹ کیا گیا اس کے بعد ان کو ریلیس کیا گیا اور ان کو ملک سے جانا پڑا وہ یہاں پہ ہیں نہیں اس کے بعد موظم جتوئی صاحب کو گرفتار کیا گیا اور جن کنڈیشنز میں ان کو دو دن رکھا گیا وہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا رکھنے کے بعد جب پتا یہ لگا کہ وہ ایفیڈیوٹ دے کے آئے ہیں اس کے بعد انہیں انٹی کرپشن کے حوالے کر دیا کہ ٹھیک ہے جی اب آپ چلے جائیں میاں غوث ہمارے ایک ایم این اے ہے بالپور سے ان پہ زندگی میں شریف ترین آدمی ہے زندگی پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہوا ان پہ انٹی کرپشن ایف آئی آر دے دیا میرے پہ جیسے عمر بھائی نے کہا مجھ پہ میرے بھائیوں پہ میری والدہ پہ دس سال پرانی کچھ زمین ہے اس وقت کے پٹواری اور تحصیل دار بھی آلموس ریٹائر ہو گئے ہیں اب یہ جب سے اکتالیس والا معاملہ ہوا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے کے بعد جناب وہ انٹی کرپشن بھی جا گئی اور انہیں دس سال پرانی زمین کا کیس یاد آ گیا چٹھا صاحب یہاں بیٹھے ہیں ان پہ دو ایف آئی آرز اور ہو گئی یہاں پہ بلال اجاز صاحب بیٹھے ہیں آج تک واپس نہیں جا سکے نو مئی سے لے کے آج تک واپس اپنے ہلکے میں نہیں جا سکے حاجی انتیاز صاحب آپ دیکھیں وہاں پہ گجرہ والا میں ان کو کھانا دینے کی اجازت نہیں ہے ملاقات کی اجازت نہیں ہے وہ کیا ہے کوئی روک ایجنٹ ہے وہ کوئی ملک دشمن آدمی ہے آپ نے ایک جھوٹا بوگس پرچہ ابیوز آف ایتھارٹی کا ابیوز آف فنڈز کا آپ نے بنا دیا جو آپ کو بھی اکتالیس کے بعد یاد آیا ہے ہمارے مستیخیل صاحب کے اوپر ایف آئی آرز ہیں وہ روپ پوچھ ہونے پہ مجبور ہو گئے ہیں جمشید دستی کے گھر میں کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے ہم اس بات پہ حران ہے کہ لوگ اسلام آباد سے اپنی جو رسپیکٹڈ کوٹس ہیں اپنے ان زلوں اور ڈیویجنز کی جہاں پہ جا کے انہوں نے بیز لینی ہے وہ وہاں بھی نہیں جا سک رہے ہیں ایمن نے اس کو اپنے زلے کی انٹی کرپشن کوٹ میں پیش ہونے کے لیے بھی پروٹیکٹیو بیز لینی پڑ رہی ہے کہ ایسا نہ ہو جیسے حاجی امتیار صاحب یہاں سے نکلے اور ان کو ابڈک کر لیا گیا اس ملک میں کیا ہو رہا ہے ہم اس کی شدید ترین الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اس سلسلے کو فوری روکا جائے اگر آپ یہ نہیں روکیں گے تو جیسے حسد عمر صاحب نے کہا کہ انارکی تقسیم تباہی یہ آپ اس سے بچ نہیں سکیں گے اور صرف بیانوں سے اور کاؤنٹر جو ایکسپرینیشنز ہیں ان سے یہ ملک نہیں چل سکتا ہے سسٹم آپ چلا نہیں سکے ایکانومی آپ نے تباہ کر دی سیکورٹی سیٹویشن پاکستان کے ہر کونے میں جو ہے وہ تباہ ہوتی گئی اور اس کے بعد جو قوم کے حقیقی نمائندے ہیں آپ ان پہ جھوٹے بوگس کیسز کر کے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں پھر میں بات ہمارے کیمنے ہیں ہمارے ویس ریجن کے رائے حسن نواز صاحب وہ فورٹی ون میں نہیں ہے وہ تیٹی تیٹی نائن میں ہے ان کو ایک صاحب فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ٹوڑے نہ ملنا جے ملاقات کرنی جے انہیں کہا ملاقات تک کرنا ہوں گے مگر تسی خبران شبران لسٹا نہیں جے پڑھ دے انہیں کہا جی کی ہو یا جے انہیں کہے میں تو انتالی ہیں اچھا اکتالی ہیں اچھ نہیں ہیں تو آگے سے فون کرنے والا کہتا ہے اوہ اوہ غلطی ہوگی موجہ کرو تسی چلو ٹھیک ہے ملاقات نہیں کرنا سو انتالی آلین یہ موجہ نے دیکھ اکتالی آلین وہاں سے عذاب ہے یہ اس ملک کی تقسیم ہے پہلے ہم پہلے ہم پہنٹالیس اور سینٹالیس والے رولے میں پڑھے رہے ہیں ادھا فیصلہ علی کیتا نہیں کسے نے اب ہمارے ساتھ جو ہے وہ انتالیس اور اکتالیس والا معاملہ ہو گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو تباہ نہ کریں پاکستان تحریک انصاف اپنے ہر ایمینے ہر ورکر رعو فزن سے لے کے آفس کے ایک ایک ایمپلائی تک ایک ایک ایمینے کے ساتھ کھڑے گی اور ان کی رہائیت کے لیے آخری حد تک جائیں گے خون کے آخری قطرے تک کھڑے رہیں گے اور جس لاعمل کا اعلان عمر بھائی نے اور اصد کیسر صاحب نے کیا ہے ساری پی ٹی آئی پورے پاکستان میں لبیک کہے گی پروڈیکشن آرڈرس کے لیے ہم جائیں گے سپیکر کے پاس اب جو آگلے اجلاس آ رہا ہے کہ آج امتیاز صاحب اور اس کے علاوہ اگر کوئی ہمارے عصیر ہیں جو میمبر قومی اسمبلی سبائی اسمبلی ہوں گے انہیں ان روایات کو اور ان چیزوں کو برقرار رکھتے ہوئے ہم ہو جائیں گے اور ہمیں امید ہے یہ بے حیائی جو ہے یہ جہاں تک ہو رہی ہے وہیں تک ہوگی یہ آگے تک یہ امپریشن دیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور ہمارے جو مقامی قائدین ہیں ان کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میڈیا کے ایک سیکشن کی وجہ سے اور ہماری ایک سیاسی مخالف پارٹی کی طرف سے میں آپ کو واضح بتا دوں کل پنجاب کے جمعہ والے دن پنجاب کے ہر ظلے ہر تحصیل ہر شہر کے سینٹر میں احتجاج کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے پورے سرحد کے ہر ظلے ہر تحصیل میں سندھ کے بلوچستان کے پنجاب کل میں ہر صدر سے ہر احمد ایم پی سے میری بات ہوئی ہے ہر ظلے کے اندر ہمارے بندوں کو لئیہ میں ہمارے اٹھارہ بندے ڈیٹین کیے گئے ہیں جھنگ میں ہمارے بندوں پر ایف آئی آرز دی گئی ہیں لاہور میں ہمارے بندوں پر ایف آئی آرز دی گئی ہیں ڈی جی خان میں رحیم یار خان میں پورے پنجاب کے ہر ظلے کے اندر ہمارے سینکڑوں ورکر اٹھائے گئے ہیں مگر اس کے باوجود ہمارے لوگوں نے اعتجاج کیا ہے جو جو یہ لوگ کہانیاں سنا رہے ہیں نا جی کہ یہ اجازتوں کے انتظار میں ہیں اجازت کے بغیر this is nonsense ہمارا حق ہے ہمارا رائٹ ہے صرف دفعہ ایک سو چوتالیس کی ایک ایف آئی آر سے ڈرا کے آپ تحریک انصاف کو نہیں روک سکتے جماعت اسلامی نے تو صرف اسلام آباد کا اعلان کیا تھا ہم نے پورے پاکستان کا اعلان کیا تھا اور آپ فٹیجز دیکھیں جو میڈیا تو نہیں چلا سکا مگر ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز کے اوپر آپ کو ملیں گی پاکستان کے ہر قسمے کے اندر پاکستان تحریک انصاف نکلی بروٹیلٹی کے باوجود نکلی مارک اٹھائی کے باوجود نکلی اگر کہیں سو نکل سکے تو سو نکلے اگر کہیں پانچ سو نکلے تو پانچ سو نکلے اجازت کی بات نہیں ہے ہم قانون کا احترام کرنے والے لوگ ہیں جہاں تک اسلام آباد کا تعلق تھا کیونکہ ہم عدالت میں گئے ہوئے تھے عدالت کا احترام ضروری ہے ہم وہاں ایک نئی کانٹروورسی جنریٹ نہیں کرنا چاہتے تھے مگر پورے پاکستان میں احتراج ہوا ہے پرچے برداشت کی ہیں گرفتاریاں برداشت کی ہیں مگر اجازت والے رولے میں نہیں پڑے تو یہ امپریشن کوئی نہ دے میں گئی سارے پاکستان کے ہر پارٹی کے ایک ایک بندے کا مسئلہ ہے اور اس کو بجٹ سے پہلے اور بجٹ کے بعد جس فورس فولی ہم نے on the floor of the house and off the floor even جو ہمارا یہ ہنگر سٹرائک ہے اس میں بھی ایک اجنڈا مہگائی کے خلاف بھی ہے تو وہ we are already doing that مگر ہمیں یہ سہولت نہیں ہے ہمیں تو آپ کو پتا ہے اگلے جنڈے بھی مالتے ہیں detention order بھی کرتے ہیں ہمارے بندے بھی اٹھا گئے نہیں جانے کل جو ہے گجرہ والا کی اندر بار کے اندر بار روم کے اندر آئیل ایف نے وقلہ convention رکھا سردار لطیب کوسا جو ہمارے سینئر رینوما ہے اور ہمارے ایم این اے بھی ہے وہ وہاں پہ کیف گیس سے وہ وہاں پہنچے کین یو امیجن کہ وہاں پہ پریزیڈنٹ اور جنرل سیکٹری کے ساتھ مل کے بار روم بند کروایا گیا بار روم میں نہیں جانے دیا گیا convention کینسل کرایا گیا کہ چہری کے اندر ایک رات پہلے اٹھا لیا گیا وہاں بار کے کو اور میں آپ کو فوٹیجز سیئر کروں گا میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کچھری کے اردگیر سینکوں کی تعداد میں پریس والے موجود تھے اور وہ روک رہے تھے کہ خوزہ صاحب اور پی ٹی آئے کے لائر جو ہیں وہ اندر نہ جائیں وہ گئے مضامت ہوئی وہ اندر گھسے ان کو کیفیٹریہ کے اندر بیٹھ کے چار پانچ سو وقلہ کے ساتھ تو ساری گفتگو کرنی پڑی تو اسی کہندے ہو سانے ورکر بات میں اس میں ایک بات جس طریقے اسی بات نکل دیں دیکھیں ہم دیکھیں ایک منٹ ایک منٹ میں ہم دیکھو ہم پولٹیکل پارٹی ہے ہم کوئی